تو موتھا گھوسیتا ہم کا عجوجہ بھی پہنچ گئے ہم تو اوفیشیل عجوجہ پہنچ گئے اور انشاءاللہ اللہ لذیذ ایک وقت آئے گا جب ہر دیوار بلکہ ہر علاقے سے یہ آواز پونجے گی لبے کہا رسول اللہ ہمارے سروں سے بغداد میں مینار بنا دیا گیا دریائے دجلہ تم ہمارے خون سے لال کر دیا گیا بڑی تاریخ ہماری موجود ہے جنگوں کی تاریخ قتل عام کی تاریخ چنگیز بھی آیا ہلاکو بھی آیا یزیز بھی آیا پتہ نہیں کیسے حجات بھی نیوسف بھی آیا جو بڑے بڑے ڈکٹیٹر آ کر 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 اس اسلام کا کچھ نہ کر سکے پانچ سال کی نشیری حکومت تمہارا کیا بھی ران سکے گی یہ نشہ میں چور ہے یہ بھنگ پی کر کے بات کرتے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہرے وہ گوفے میں بیٹھے ہوئے پاکھنڈی یہ کہتے ہیں اسلام کا وناش کر دیں گے میں تو ان سے کہتا ہوں ذرا اپنے بدن کی گھجلی مٹا کے دکھا تھا تم سے وہ نہیں ہو سکتا اسلام اس عظیم درخ کا نام ہے جس کی جڑے تہت سرا اور شاخ حوج سریعہ پر ہیں اس کی جڑت و دور کی بات ہے اس کا پتہ بھی نہیں ہلا سکے اور اسلام کی ختم ہونے کا مطلب ہمارا قتل ہو جانا اسلام کا ختم نہیں ہے مجھ جیسے ہزار علماء کو بھی قتل کر دو انگریزوں نے دیکھا ہے آزادی کے موقع پر تیس ہزار علماء کو سولی پر چڑھا کر دیکھا ہے آؤ بریٹیش کو بلا کر کے پوچھو یا بڑے بڑے علماء کو تم تو یہاں لٹکا کر گئے تھے لیکن ابھی بھی تو ہر قوم کارتی ہے لبائی کے یا رسول اللہ جس نے حضور کے عاشقوں کو پیدار کر دیا یار اسی باندھا کے علاقے میں حضور مفتی سلمان عظری صلی اللہ نے کہا تھا کہ عشق میں جیت کے آنے کے لیے کافی ہوں میں اکیلا ہی زمانے کے لیے کافی ہوں آج وہ شخصیت ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہے جس نے گازی آباس و اخری والی آباس کو اللہ کا شکر ہے کی فنا کر دیا پرباد کر دیا حضور کے عاشقوں کو زندہ کر دیا آئیے عدب اور احترام کے ساتھ میں اس شخصیت کو آپ کے حوالے کرتا ہوں تو اتنی بڑی مجھے مجھے pockets کیا طرف اس بروسہ نہیں ھائیے آئیے بہت ہی عدب اور احترام کے ساتھ directement اسادزہ جامعے اسلامیہ موجودhar حضور شاہ اللہ مفتی بخصاللہ صلی اللہ صندوق علم jiba مینیجر الجامعہ میں اسلامیہ حضور الشاہ علامہ خاری جلال الدین صاحب صلی اللہ یہاں بیٹھے ہیں علامہ سلمان جامعی عزری صاحب صلی اللہ یہاں موجود ہیں اور اس کے بعد میں دیگر اساطز جامعہ اسلامیہ کی موجودگی میں ایک عظیم شان ادارہ جس کی تھمک پوری دنیا میں محسوس کی جاتی ہے علامہ سلمان عزری صاحب صلی اللہ پورے ہندوستان میں جا کر یہی کہتے ہیں کہ ڈنڈا کسی بھی خان کا کا ہو اس میں چھنڈا بریلی شریف کا ہو اور ملکے بولے چھنڈا کسی بھی خان کا کا ہو اس میں چھنڈا بریلی شریف کا ہوگا اسی شخصیت میں ہندوستان کے بڑے بڑے جلسوں میں جا کر کہا ہے کہ مکہ ہے ہمارا وہ مدینہ ہے ہمارا اور بغداد و نجس کلیر و دیوہ ہے ہمارا جس دن سے قدم سیدے سالار کے آئے بھارت میں اسی روز سے کمزہ ہے ہمارا کہ جس دن سے قدم سیدے سالار کے آئے بھائی بھائی آپ یہاں تک مت آئیے پسینے سے شراب ہو رہے ہیں ماشا شا جیسے لگ رہا ہے نہاں گھل کے آئے ہوگئے کم مکہ ہے ہمارا وہ مدینہ ہے ہمارا ہم میں اپنے عقیدے اور مسلک کا اظہار آخری شیر میں کرنا چاہتا ہوں جلال مل کے بول دیں لبائیں کیا رسول اللہ اور مل کے بولیں لبائیں کیا رسول اللہ لبائیں کیا رسول اللہ کہ مکہ ہے ہمارا وہ مدینہ ہے ہمارا اور بغداد و نجس کلیر و دیوہ ہے ہمارا جس دن سے قدم سیدے سالار کے آئے بھارت میں اسی روز سے قبضہ ہے ہمارا اور سرکار کے گستاف سے بولے گا جہنم ابے آجا ایدھر آجا تو ہمارا ہے ہمارا کس سرکار کے گستاخ سے بولے گا جہنم آجا ایدھر آجا تو ہمارا ہے ہمارا آجا ایدھر آجا تو ہمارا ہے ہمارا آئیے ناروں سے استقبال کرنے اگر آپ لوگ زیادہ چلائیں گے تو دعا کر کے جاؤں گا اللہ آپ کی بولتی بند کرنے نارائے تکبیر ابھی تو آپ جان دیئے ہوئیے تھے ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں نارائے تکبیر اور بھی کہ بولیں نارائے تکبیر گبر بھئی آپ بھی بولیں سواب پائیں گے نارائے تکبیر نارائے رسالہ مسلکِ اعلیٰ حضرت زیارتِ حرمائے شریفہ الجامیہ الاسلامیہ مسلمانانِ حلیث حضرتِ علامہ مصدی سلمان عزیز صاحب طبلہ نارائے تکبیر نارائے رسالہ کہ کربلا کی لہروں کے دائرے کہاں پک ہے اور بل کے فاطمہ تیرے مارکے کہاں پک ہے اور کل حسین کی فوجیں کل کے کل بہتر تھی اب حسین کی فوجیں دیکھئے کہاں پک ہے ممبرِ نور پر جلوہ بار علماءِ زبیلِ اعترام مشاہد سازا حاضرینِ اعلیٰ سنت و جماعت خاہرانِ ملتِ اسلامیہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان و علمه البيان والصلاة والسلام علی رسوله سید الانس و علی آلیه و عبید بالخیر و الاحسان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤوك فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رعیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المختار الكرین ونعن على ذلك من الشاہدین والشاہدین والعند للہ رب العالمين بارغاء رسالت مواب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا حدیعہ پیش بڑھنے اللہ مصلی علیہ سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہی 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 مجھے امید ہے کہ آپ ازرارارارا بیٹھ جائیں گے اور سکون اتمنان کا ماحول بنائیں گے ویسے ہر جلسے میں ہمارے لئے یہی مسئلہ ہے ایک صاحب نے کہا یوپی کے ہی عدی کاری ہیں ہمارے جلسوں کے پرمیشن کے لئے بڑے مسئلے ہوتے ہیں میں نے مجھے کہا میں ایسی کون سی ڈینجر تقریر کرتا ہوں تو انہوں نے کہا آدھا تو تقریر سے خوف لگتا ہے آدھے سے زیادہ جو نعرے لگتے ہیں اس سے زیادہ تکلیف ہوتے ہیں پتہ یہ چلا کہ یہ جو رات کے وقت بیدار مجمع لبیت کا نعرہ لگاتا ہے اس سے کفر کے چولے بھی ہل چکے ہیں بہت سارے خیموں میں زلزلہ ہے اگرچہ آپ کو اس چیز کی خبر نہ ہو ہمیں اندازہ ہے ناظر میں اجلاس ہمارا تارو بڑے چوڑے لمبے چوڑے الفاظ میں آپ کے سامنے کرا رہے تھے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس ممبر پر آج کھڑا ہوں مجھے آج بڑی فخر اور سعادت کے ساتھ یہ عرض کرنا ہے کہ الجامیت الاسلامی اور رونا ہی جس کی خوشبویں چار دانگ عالم میں پھیلی ہوئی ہیں اس کے عظیم اساتذہ کا یہ بابرکت ممبر ہے اس پر بیٹھے ہوئے اکابر علماء نسبت میں میرے دادا استاد بھی جامعہ اسلامی اور رونا ہی سے خوشاچین جو علماء ہیں وہ میرے اساتذہ میں اور الحمدللہ مجھے اس بات پر فقر ہے کہ یہاں سے بٹنے والے علم کی خیرات ہم نے یورپ کی سرزمین پر بھی دیکھی ہے اور عرب کی سرزمین پر بھی دیکھی اور اے نوجوانوں تمہارا اپنا تعرف اسی ادارے کی وجہ سے ہے تمہاری اپنی شنا تمہاری ایڈنٹیٹی اسی ادارے کی وجہ سے اس جامعہ اسلامیہ نے تمہارے اس چھوٹے سے قصبے کو پوری دنیا میں پہنچا جا اللہ تعالی اس کی برکتیں صبح قیامت تک قائم و دائم رکھے اور آج کا یہ اجلاس جیسے کہ مجھے بتایا گیا حجاج اکرام زیارت حرمین طیبین کے لیے نکل رہے ہیں اعزازن ان کے لیے تلسہ رکھا گیا کہ ان مواقع پر بھی ہمارے ہاں جلسے ہو جاتے ہیں اور انہی جلسوں کی مناسبت سے ہم اپنے عقید اور اپنے جذبات اپنی قوم تک رکھ 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 میرے عزیزوں ہمارا اتنا ہی انٹروڈیکشن ہے ہمارا اتنا ہی تعریف ہے یا رسول اللہ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی یا رسول اللہ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کر گئے ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے تھا تم نے خرید کر ہمیں انمول کر گئی یہ نازی انداز ہمارے نہیں ہوتے جھولی میں اگر تکڑے تمہارے نہیں ہوتے جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے اور ہماری تقریر کا خلاصہ اور اے میسج شروع میں ہی اگر میں بتاؤں تو صرف اتنا ہی اے دیوانوں بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے عزیزان اگرام وقار حضور اکرم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کا قرب اور ان کی عزت کے ساتھ پہرداری وفاداری انسان کو ایسا بنا دیتی ہے دنیا کی طاقتوں سے خوف کرنا چھوڑ دیتا آج ہمارے آگے پیچھے کوئی بڑی طاقتیں نہیں ہے جو یہاں تک آپ کے سامنے ہمیں آنے تک حفاظت کے ساتھ لاتی ہوں کوئی نہیں تنہا چلتے آپ کے علاقے کے حالات آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں شاید ابھی ہفتہ بھر نہیں ہوا ہوگا ماؤ گھوسی میں میں حاضر تھا ایک صاحب وہاں پر ڈرے ہوئے ہم سے پوچھ رہے تھے کہ یہاں ہمارے دیش کے ہمارے پردیش کے حالات بڑے خراب ہیں یہاں تک آپ کو آنے میں کوئی دکت تو نہیں ہے کیونکہ دکت تو نہیں ہے اور آپ یہاں سٹیج پر آ کر آسانی سے بول پاتے کوئی دکت تو نہیں اس دن تک میرے ذہن میں نہیں تھا ہم نے آج ان کو جواب دی دی نا بلکہ ہر علاقے سے آواز پونجے گی لبے کا یا رسول اللہ عزیز آن گرام وقار نوجوانوں میں میں ایک بیداری دیکھ رہا ہوں شمال سے جنوب تک مشرق سے مغرب تک اگر یہ بیداری باقی رہی اور پڑ گئی تو انشاءاللہ انخلاب کو آنا ہوں اندھیرے کے بعد اجالے کو تلو ہونا ہے اور ظلم کی چادر زیادہ دیر تک نہیں تنی رہ سکتی کفر کی حکومت تو رہ سکتی ہے ظلم کی حکومت زیادہ دیر تک نہیں اگر آج حالات خراب ہونے کے ہم بار بار گیت کار رہے ہیں تو میں کہتا ہوں نوجوانوں ناؤمیدی اور مایوسی کی طرف مت جان اسلام اور مسلمانوں کے لیے پچھلے چودہ سو سالوں سے حالات کبھی سازگار نہیں رہے ستیزہ کار رہا ہے شرار بول لہبی سے چراغ مصطفوی ہر زمانے میں یہ حالات رہے بعض ازرات تو یہ اگر محسوس ہوتا ہو کہ ہم مائنوریٹی میں ہیں اس دیش میں ہم عقلیت میں ہیں اور ہمیں بہت سنبھل کر کے رہنا آئے تو میرے عزیزو یہ کوئی نئی بات نہیں بدر میں بھی ہم مائنوریٹی میں ہی تھے بدر کے میدان میں بھی مائنوریٹی میں احد میں بھی دیکھیں خندق میں بھی دیکھیں اور جنگوں کے میدان میں سب سے بڑی مائنوریٹی اگر دیکھنا ہو عقلیت وہ کربلا کا میدان ہے تو اسلام اور مسلمانوں کو ان تعداد کے معاملات پر کبھی شکوا نہیں رہا آج بھی مسلمانوں کو شکوا نہ ہو آج سے سو سال پہلے بریلی کی اکاباز آتی تھی امام اہل سنت فاضل بریلی کی آواز جومت مصطفیٰ کے غیور جوانوں کو جگہ دی بھی یہ کہتی تھی خواب نہ رکھ رزا زرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے آمان ہے تیرے لیے آمان فخر کرنے کیلئے ہمارے پاس کوئی سب سے بڑی دولت ہے تو عشق مصطفیٰ کی دولت ہے اے سنی اگر تمہارے سینوں میں آج بھی یہ نسبت بائم ہے تو بھول جاؤ کہ کیا کیا چیزیں کفار و مشرقین اور دشمنان اسلام نے ہم سے لوٹا ہے ہمارے پاس جو باقی ہے وہ سب سے بڑی دولت باقی ہے بس اس بات کا خیال رکھیں زندگی میں کبھی ناموں سے رسالت پر سودہ نہ ہونے پائے حضور پاک کی عزت کے معاملے میں آپ کو میں بتاؤ ایک سروے کے مطابق پورے ورلڈ کے سروے کے مطابق اپنے نبی پاک کے نام کے لیے سب سے زیادہ حساس کوئی قوم ہے وہ مسلمان ہے اور اس کے علاوہ دوسرا سروے یہ ہے پورے دنیا اپنے نبی کے نام پر کوئی قوم ہے تو برے صغیر ہند و پاک کے مسلمان عربوں کو بھی نہیں شمار کیا گیا عرب بڑی تعداد میں ہیں لیکن سروے میں ایک آگیا ہے سب سے زیادہ حساس مسلمان ہندوستان اور اس کے آس پاس رہتے ہیں اس کی وجہ میرے عزیز و انہی بزرگان دین کی صحبت ہے یا علماء کاملین کی صحبت ہے آج مجھے اس بات کا فخر ہے میں ایک بات آپ بتاؤ گا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ڈاکٹر کسی کو بے ہوش کرتا ہے چاہے وہ دوا دے کر کی یا انجیکشن دے کر کی سن کرتا ہے پہلے بے ہوش کرتا اس کے بعد چیر پھار کرتا آپ پریشن کرتا لیکن بے ہوش کرنے کے بعد کیسے چیک کرے گا کہ یہ بے ہوش ہوا ہے کہ نہیں اس کے لئے ڈاکٹر لوگ کبھی چونچی کٹ کے دیکھتے ہیں کبھی کینچی سے مار کے دیکھتے ہیں یا ہاتھ پیر اس کا ہلا کر کے دیکھتے ہیں اگر حرکت نہیں کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ بے ہوش ہو گیا اس کے بعد چیر پھار کیا جاتا ہے یہ دستور ہے آپ پریشن ٹیٹر کا کسی دستور پر دنیا میں بھی عمل ہوتا ہے کسی قوم کو ختم کرنے کے لئے نشا دیا جاتا ہے پہلے بے ہوش کیا جاتا ہے اور برسوں سے امت مسلمہ اس پوری امت کو اس نشا میں مبتلا کر کے رکھا گیا پچھلے کئی سالوں سے اور سالوں سے نشا میں رکھ کر کے قوم مسلم کو دیکھا گیا صرف میں ہندوستان کی بات نہیں کر میں پورے دنیا میں اب چیک کرنے کا وقت آیا کہ مسلمان پورے بے ہوش ہوئے کہ نہیں ان کو چیک چھرنے کا طریقہ یہ تھا کہ ان کے نبی کی شان میں گستاخی کی جائے اسلام قرآن اور اللہ کی ذات پر بھوکا جائے پھر دیکھتے ہیں اس میں کتنے زندہ ہیں اور کتنے سوئے ہوئے ہیں اب یہ جو گستاخیاں ہو رہی ہیں یہ چیک کرنے کا ٹائم ہے ان کے جگہ جگہ سے یہ مسلمانوں کی بیداری کو ناپنا چاہتے ہیں انہوں نے عربوں میں بھی دیکھا یورپ میں بھی کر کے دیکھا جہاں جہاں حضور پاک کی شان میں گستاخیاں کرائی گئیں پھر منظر کو دیکھا کہ کتنے جاگے ہیں کتنے سوئے بیدار کتنے ہیں میرے عزیز عربوں میں تو ایسی نیند ہے کہ ان میں سے کوئی اٹھنے کو تیار گا چاہے کچھ بھی بول دیا جائے اسلام کے خلاف رسول پاک کے خلاف وہ ایک کھری نیند سوئے ہوئے ہیں لیکن جب یہاں سے کوئی کتاب ہو کا ہمارے ملک ہو تو پھر میں نے دیکھا ہے ہندوستان کے شمال سے جنوب مشریف سے مغرب تک تک ہر علاقے سے مسلمان بچہ بول پڑا لبیئے کہ یا رسول اللہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ نشاہ تو تمہیں دیا گیا ہے لیکن ابھی ہماری قوم بے ہوش نہیں ہوئی اپنے نبی کے نام پر ابھی بھی ہوش میں اور جب تک یہ ہوش باقی رہے گا یاد رکھنا تمہارا چیر پھار نہیں ہو سکے آپریشن نہیں ہو سکے گا جب تک یہ زندگی باقی ہے آپریشن نہیں ہو سکے گا عزیزہ نگرہ میں وقار خاص طور پر میں یوپی کے مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں خوف اور ڈر کے ساتھ اگر جینے پر تمہیں مجبور کیا جارہ ہو تو نکال پھے کو ہماری تاریخ ہے پرانی تاریخ ہے تمہارے لئے خوف کا ماحول راس نہیں آتا سیب نہیں دیتا اگر کئی ماب لنچنگ کر کے کسی کا ویڈیو وائرل کیا جائے کسی کا گھر توڑ کر کے اس کے بربادی کو دروازے بند کرنا یہ حرکتیں مت کرو بلکہ پھر سینہ سپر ہو کر میدان اتر آؤ اور دشمنہ نے اسلام کو یہ جواب لے کر کے سناؤ کہ یہ جو تم چھوٹے موٹے حرکتیں کر کے ہمارے دلوں میں دہچت ڈالنا چاہتے ہو یہ ہماری پرانی تاریخ ہے ہم اس خور سے وابستہ ہیں جہاں ہر سال محرم میں ہمیں کربلا کی داستان سنائی جاتی ہے ہمیں ہر سال حسین آزم کی قربانی سنائی جاتی ہے اس لیے نہیں کہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کے روائیں امام حسین پر ماتم کرے محرم میں کربلا کی داستان اس لیے سنائی جاتی ہے کہ ہمارا ہر بچہ کٹ جانے کے بعد بھی یہ عزم لے کر تیار رہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بات بس میرے تمییدی کلمات ہیں میں اکثر اپنی تقریر کی شروعات اسی بات سے کرتا ہوں کہ تم اپنے دل سے خوف نکال دھر نکال لو یہ آپ ہی سٹیج کی بات ہے ایک تقریر ہوئی دوسرے دن سٹیج پہ موجود یہاں تو بڑے ذمہ دار علماء ہیں اور این مہربانی اور این آئیے سے میں بول رہا ہوں لیکن مجھے امید ہے گبر صاحب بھی بیٹھے ہوئے اور نام سے ہی لگتا ہے کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ ہے ایک اولانہ صاحب نے مجھے دوسرے دن کہ آپ کے ساتھ بیٹھا تھا اور لبائک لبائک زیادہ نعرے لگ رہے تھے دوسرے دن پولیس والوں نے مجھے اٹھا لی تھانے میں بلا لیا کہا کیس کر دیں گے تمہارے اٹھا یہ فلان جگہ کا تم نعرہ لگا رہے تھے ہمارے پاس پر اگر تمہیں ہتھ کریا لگائی جائے فخر کے ساتھ جاؤ اور بارگاہ مصطفیٰ میں یوں عرف کرنا یا رسول اللہ دنیا چوری کر کے تھانے جاتی ہے میں آپ کا نام لے کر تھانے میں آؤ لبائک یا رسول اللہ بس چند باتیں آپ کے سامنے زیارت حرمین شریف ان کے متعلق ارز کروں اس لیے کہ لمبی تقریر کا وقت نہیں علماء اکرام گرمی میں بھی پریشان اور آپ ازراز بھی پریشان جتنی دیر بیٹھیں گے پسینے میں شراب رہوں یہ میں بات جانتا ہوں ایسی آپ ناد خانوں کو بھی کہتے رہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے دربار میں جس کا بلاوہ آیا ہے کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات دنیا میں سب سے عظیم مقام پر کوئی جارہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ رہا اس کے عزاز میں گھر سے باہر نکل آتے ایک حاجی کو اعرام پہنے دیکھ نا بھی یہ سواب اس کی رخصتی میں اس کے ساتھ چل نا بھی یہ سواب ہے کیونکہ وہ جارہ ہے اس عظیم مقدس مقام پر جس کے بعد کوئی اور مقام نہیں اس عالی مقام پر جارہ ہے لیکن جانے والوں کی بھیڑ ہے جو جارہ ہیں ان سے میں کہتا ہندوستان سے تقریبا دیڑ لاکھ سے زیادہ جارہ ہے بھیڑ کو مت دیکھو تم کس کے ساتھ جارہ ہو اور کس عقید کے ساتھ جارہ ہو یہ بہت مانے رکھتی یہ بات لاکھوں کی بھیڑ جارہ ہو لیکن آپ کس حیثیت سے جارہ رہ ہیں میرے عزیز کس انداز سے جانا ہے اسے تمیز لیا جائے عالی عزیز امام سنت فاضل بھری رضی اللہ تعالی آپ کے دوسرے حج کا سفر ہے اور حالت ایسی کہ دوسرے حج پر جانے کا قصد نہیں تھا ارادہ نہیں تھا آپ کی ماں اور بھائی حج پر جا رہے تھے رخصت کر دیا ماں اور بھائی ممبئی پہنچ جہاز سے جانے والے تھے عالی عزیز لکھتے ہیں کہ بے خراری اتنی بڑھ گئی کہ رات کو نین نہیں چین نہیں سکون نہیں کہ ایک کافلہ ہرمین کی طرف چلا گیا ہے ادھر بستر پر کروٹیں لیتے رہتے تھے کہ کاش میں بھی اور اپنی والدہ ماجدہ اور اپنے بھائی کے ساتھ ہج کے سفر پر روانہ ہو یہ عشق کا تقاضہ ہے ایک محبوب یا ایک محبوب کی تلقیچہ چلا جا رہا ہے جس بات کے لیے میں یہ بات چھڑا ہوں سنی لاکھوں کی بھی آج بھی حج پر جا رہی ہے وہاں جانے فرض ہے اللہ کی طرف سے حج ہو جانے کے بعد اب مدینہ جانا ضروری نہیں اب مدینہ جانا کوئی واجب نہیں اور پھر اس پر لوگ یہ بھی کہتے ہیں مدینہ اگر جانا ہی ہے تو مسجد نبوی دیکھنے کے لئے جا سکتے ہو اس کے علاوہ شریعت میں کچھ نہیں کس دل کے ساتھ یہ قوم کہتی یہ سمجھ میں نہیں آیا کس انداز سے یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ہاں اس تک سمجھ میں نہیں آتا آلہ عزت نے سر سر مائے آیا اور تم پر کوئی میرے آقا کی عنایت نہ صحیح نجدی و قلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا ہے آپ سنیئے جن لوگوں نے مدینہ جانے کی ضرورت نہیں اور چلے بھی گئے تو صرف مسجد نبوی دیکھنے کے لئے اور ایک طرف بریلی کے امام سے پوچھو آپ حج کے لئے جا رہے ہیں کیا ارادہ ہے اللہ اکبر ایک عاشق سادق کہتا ہے ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دی ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دی اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے ہم تو حج کے لئے نہیں نکلے تھے عزم تھا بارگاہ ہے مصطفیٰ کی حاضری لیکن میرے مصطفیٰ کی عنایتوں نے ہمیں حج بھی کرا دی ایک عاشق رسول یہ کہتا ہے ہم نبی پاس صلی اللہ تعالیٰ کے دربار میں جا رہے اور ان کے تفیل اللہ تعالیٰ ہمیں حج بھی عطا کر آتی عزیز آن گرام اس عشق کے ساتھ کوئی حج پر جائے تو اس کی حج کی قبولیت نہیں ہے آج دو باتیں میں ارز کروں گا حرم ان طیب ان جانے والوں کے لئے حضرت سوری رضی اللہ تعالی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب مکہ میں تم دیکھو کہ کعبے سے بلند والا عمارت بن چکی ہوں گی اس وقت تک نہیں تھے گھر اب تو کعبے سے بلند اتنی بلند کہ آسمان کو چھونے والی عمارت بن گئے آپ نے فرما وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ یہاں آنے والوں کی تین قسمیں ہوگی ایک جماعت ایسی ہوگی جو خالص تھی سجارت کے لیے آئے دوسری جماعت ایسی ہوگی جو صرف سیاحت کے لیے پکنک کے لیے ٹور کے لیے اور تیس لیے ایک جماعت جو آتے میں نمک کے برابر ہوگی جو خالص اللہ کے لیے آئے حضرت سفیان سوری رحمت اللہ نے فرمایا جب وہ ایسا دور آ جائے اے میرے عزیز رعانہ تو امارتوں کو مت دیکھنا خالد اسباب کی طرف توجہ رکھنا آج حجاج گرام کے لیے بات بہت ضروری ہے حضرت علاء بن مبارک رحمت وہ بغیر کسی توشے کے نکلا ہوا ہے اس وقت اونٹوں پر سفر کیا جاتا تھا گھوڑوں پر سفر کیا جاتا تھا ایک نوجوان تنہا جا رہا ہے کافلے کے بغیر راستے میں حضرت ابن مبارک نے اسے پکڑ کر پوچھا کہاں جا رہا ہے اس نوجوان نے کہا میں حج کے تو کیا گھر سے اپنے کھانا لے کر جاتا ہوں میں خود سے نہیں جا رہا ہوں میں رب العالمین کی دعوت پر جا رہا وہی میرے کھانے کا انتظام فرمائے گا حالانکہ یہ توقع کا عالی درجہ ہے ہر حاجی کو چاہیے کہ اپنا زادے سفر لے جائے توقع کا درجہ یہ تھا وہ پکار رہا تھا کہ یہ کیسا دستور ہے کہ جب جب کوئی گھر میں دعوت کر بھولاتا ہے میزمان گھر میں ہوتا ہے مہمان کے وقت میزمان ہوتا ہے اور میں یہاں آگیا ہوں مہمان بن کر میزمان کدھر ہے وہ چیخ رات حضرت ابن مبارک فرماتے میں اس کے خریب کھڑا رہا اچھانک کعبہ کے پاس ایک بجلی چمکی اور اسے دیکھ کر وہ نوجوان خش کھا کر گر گیا اور پکار نے لگا رب کعبہ کی قسم میں مرار پہنچ گیا اور اسی کے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا ابن مبارک فرماتے وہ نوجوان کعبہ دیکھنے نہیں رب اللہ کو جانے والا آت وہاں پر حاجی جا کر دیکھ 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 ہوتل کے بیڈ کیسے ہیں ہوتل کے دروازے کیسے ہوتل کی ایسی کیسی ہے آنے جانے کی گاڑیاں کتنی چم 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 آتی ہیں سڑکیں کیسی بنی ہیں حرم کی عمارتیں کیسی ہیں اسی میں اس کے چھالیس دیم گزر جاتا ہے اسی کلکیلیشن میں رہ جاتا ہے صبح کیا پکایا تھا دوپر میں کون سا بوفے لگا تھا رات کے وقت کھانے کے کتنے انتظامات تھے انہی اسی سارے معاملات میں وہ اپنا حج کا سفر پورا کراتا ہے جو حج پر جا رہے ان کے لئے نصیحت ہے جانتے ہیں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ علیہ جب تشریف لاتے تو یوں عرض کرتے خانہ کعبہ کے احاطے میں جی سوئلہ ہی بھن یا اللہ میں دنیا سے پھاک کر ریپاس آیا جب کہ حضور کے پاس کون فی دنیا نبی پاک نے کون فی دنیا لیکن اس کے باوجود میرے آقا جب حرم کعبہ میں آتے تو کہتے مولا میں دنیا سے بھاگ کر تیری فنا میں آیا ہوں آج کا حال یہ ہے ساری دنیا لے کر کہی جا رہے رہے ہمارے ایک ساتھی کہنے لگے اب تو عمرے کے واجبات بڑھ گئے تواف تھا صحیح فوٹو لے حد ہو گئی میرے عزیز بارگاہ مصطفیٰ کی حاضری کے ونگ رونگ تکھڑے ہو جانا چاہیے جس دربار کے ساننے سے ہم گزر رہے ہیں وہاں پر لوگوں کو دیکھا ایک ہاتھ میں چمپل ایک ہاتھ میں فوٹو ٹو موبائل ویڈیو کلتے ہوئے وہاں سے گزر گئے انہیں پتہ بھی نہیں چلا کس کے سامنے آئے جانے والوں سے میں اتنی بات ضرور کہوں گا تم جس شہی شاہ آزم کے دربار میں جا رہے تمہیں پتہ ہے وہ مقام کیا ہے عدب کا حیست زیر آسمان از عرش ناد تر نفس فتن کردہ میں آئے جنید بائزید آسمان کے نیچے عدب کی ایک ایسی جگہ ہے جہاں وقت کے جنید بغداد بائزید بستامی جیسے اولیاء بھی آتے ہیں اپنی سانسوں کو روک لیا کرتے تھے کہ نکلنے والی سانسوں سے کئی بار گاہ رسول کی بیعت بھی لوگوں نے آج تماشا بنا رکھ رہا لیکن بغداد شریف میں ہم نے دیکھ ایراد اگرچہ وہاں شیعہ لوگوں کی حکومت کربلا کوفہ اور نجم کسی کو موبائل اندر لے جانے کی اجازت دیتی جتنی دیر اندر بیٹھتے ہیں سکون کے ساتھ واتح پرتے دعائیں کرتے لیکن یہاں حالات ایسے بن گئے کہ ہر ایک شخص کو دیکھ مسجد نبوی ہو حرم کعبہ ہو ہر ایک اپنے موبائل میں مصروف ہو ساری دنیا موبائل میں لے کر کے اندر گئے آیا اس کا اخلاص کب آئے گا اس کے اندر رقت کب آئے گی وہاں بیٹھ کر کے پوری قوم کو دکھانا ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں کیا یہ حج کے عرقان میں سے ہو گئے کیا یہ حج کے عرقان ہو گئے عزیزہ نگرہ میں دل کی حضوری کے ساتھ اگر نہیں گیا تو پھر کچھ نہیں وہاں جانے کے بعد وہ اس طرح سے جیسے مجھ دیج دین و ملت نے فرما ہے ایسا اور پھر عالی حضرت کا معاملہ یہ تھا یاد وطن ستم کیا دشت حرم سے لائی وہاں بیٹھ کر کے اپنے گھر کو یاد کرنا بھی عالی حضرت نے فرما یہ ستم ہے ظلم ہے مدین تیوہ میں بیٹھ کر کے اپنی وطن کی آج کیوں آگئی گئی اور پھر اسی پر عالی حضرت نے فرما تھا پھر گلی گلی تبا تھوکریں سب کی کھائی کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے عزیزہ نے گرام مجمع جو موجود ہوں یاد مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ زیارت حرمین شریف کی عزمت میں منعبول جلزہ میں دعا کر کہوں ہر حاضر کو مولا حج مقبول عطا کر زیارت حرمین مولا ہر ایک کو نصیب فرمائے لیکن اسی عدد جیسے ہمارے مشایخ نے ہمیں سکھایا آپ کو پتا ہے پیرس جماعت علیشہ رحمت اللہ تعالی پاکستان کے بڑے بزرگ غیر منقسم اندوستان میں تھے مدینہ تعیبہ میں ان کے شاگرد علماء آج میں موجود ہیں فرماتے ہیں کہ جب جب ہی ان کے پاس کوئی ملاقات کے لئے جاتا ایک بڑے مفتی صاحب انہوں نے کہا حضرت جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ اللہ کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کب آیا مدینہ تعیبہ میں کچھ گوشت کے ٹکڑے تھے اور ایک بریڈ تھا دودھ تھا لا کر کے دیا اور کہا جاؤ مدینہ کے درویشوں کو کھلا آؤ یہ مفتی صاحب کہتے میں کھٹوری ہاتھ میں لیا اور وہ کھانے کی چیزیں پوچھنے لگا حضور یہ درویش ملیں گے کہا توجہ جو بزرگان دین کا معمول دیکھ کہ محقل میں بیٹھے ایک بزرگ تھے انہوں نے ہاتھ پھر لیا مفتی صاحب کہا آپ کو پتہ نہیں یہ اسطلاح اہل محبت کی ہے جو حضرت رمان مدینہ کے درویش داری ٹوپی والے نہیں مدینہ کی گلیوں میں گھومنے پھرنے والے کتے بلیوں کو کھلاو پیر جماعت علی رمطل لال برماتے کہ کتے اور بلیوں کو مدینہ کے درویش کہا کرتے تھے اور یہ کہتے جاو کھلاو تمہارے ہاتھوں سے اگر انہوں نے کھا لیا ہے تمہاری حاضری قبول ہو جائے یہ ہمارے بزرگوں کا عدب تا مدینہ تیبہ کی گلیوں کا وہاں سے نسبت رکھنے والے ہر جانور کر 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 امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی وہ عاشق رسول ہیں کہ آپ کا عشق بھی مشہور تھا لیکن مدینہ تیبہ حاضر ہوتے تو تین دن سے زیادہ رکھتے نہیں کسی نے پوچھا آپ کو اتنا عشق برگاہ مصطفیٰ آپ تین دن سے زیادہ رکھتے کیوں نہیں امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے تقاضی بشریت یہ کہ میں تین دن سے زیادہ اپنا وضو روک نہیں لاتا اس لئے مدینہ سے باہر نکل جاتا تین دن تک میں اپنا وضو روک لیتا ہوں عزیز علی اگرابی مقار نفس گم کردہ می آئیت جنہ تو بایزی دن جا جس دربار میں جا رہا ہے آدمی اچھے اچھوں کے تاج گر گئے وہ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگ تے تاج دار پھرتے ہیں عالی عزیم اب قریب عالم یہ کہتا ہو کوئی کیوں پوچھے چیری بات رضا تجھ سے کھ کھ ہزار پھرتے اس گلی کے مطال لگ مجد یہ کہتا ہو تو ہماری حیثیت کیا ہے نیا جانے والوں کی عقیات کیا ہے لیکن وہاں جانے کے با ایک بزرگ گئے مدینہ تیبہ میں دوپیر کا بکتہ کھانا کھائے دہی ان کے اندر کھانے میں لائے گیا انہوں نے کہا کہ دہی بڑا کھٹا ہے سو گئے شام کے بک خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ علیہ سلم کا دیدار کی لیکن حضور پاک سرخ چہرے کے ساتھ غزب نا کنداز میں تشریف لائے اور اس بزرگ سے فرما آیا تو جلد سے جلد نگرہ میں وقال ما آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب تک آیا تھی حضور کے روزے کے آس پاس بازار میں کوئی دکان بھی کیوں نہ ہو کسی کو دیوار میں میک ٹھوکنے بھی نہیں دیتی کہ کہ اس کی ٹھوک کی آواز سے میرے مصطفیٰ کی بیعد بھی نہ ہونے پائیں کیونکہ قرآن نے فرمایا ہے اپنی آوازوں کو بلند مت کرو نبی کی آواز وہاں صرف اور صرف ہمارا عدب دیکھا جائے مدینہ تیب آ جانا میرے عزیز و یقینا سعادت کی بات ہے لیکن ایمان بچھا کر وہاں سے آ جانا یہ اور بڑے کمال کی بات بڑے کمال کی بات ہے اپنے عمال اور اپنے عقیدے کو بچھا کر وہاں سے چلا اللہ اگر توفیق دے تو مدینہ تیب آقا اتنا دب کرو میرے عزیز ہو کہ آپ کا ایمان بلند ہو جائے اور بشاشت آپ کو محسوس ہونے لگ جائے ایک اور بار گاہ مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ سلم اللہ کرے ہم سب کی حاضری بار بار مسی وہاں کے حالات ایسے ہیں ہاں جی جاتے ہیں ہم نصیت کرتے ہیں تو کہتے ہیں دل کی حضوری کیسے ہو ہم کیا پڑھیں ہم تو پڑھے لکی ہوئے نہیں ہیں لوگ الگ انداز میں سلام پیش کرتے ہیں ہم کیا رہے ایک بات سنو اس دربار میں آپ جا رہے ہیں جہاں لگڑی کا رونا بھی سنا جاتا جہاں ہرن کی رونا بھی سنا جاتا جہاں چاندوروں کی بولیاں بھی سنی جاتی ہیں تو تم تو امت میں ہو کہ آقا اپنی امت نہیں سنیں گے تمہاری زبان اور تمہارے لہجے بارگاہ مصطفی اس میں کچھ عالمائیں تھی اچھے چھے انداز میں سلام پیش کر رہی تھی صلی اللہ علی شبیع المدنبین یا رحمت للعالمین یا نیس الغریبین حضور کے جتنے القاب تھے وہ سلام پیش کر رہی تھی ایک گاؤں کی رہنے والی دیہات بری کھڑی تھی اس نے پڑی لکھی ہوتی تو حضور کو ایک اچھا سلام کر اور اس کو دکھ مرا رونا آگیا کاش میں پڑی لکھی ہوتی تو آج حضور کو اچھا سلام کر سکتی اور اس دکھ کی وجہ سے اس غم کی وجہ سے وہ زیادہ دیر تک حضور کے دربار میں کھڑی نہ ہو سکی روتے روتے اپنے آنچ چلتے آنسوں پوچھتے ہوئے صرف یوں کہا السلام علیکم یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول آپ پر سلامت ہی ہو بس مجھے اتنا ہی آتا اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا وہ بھاگ کر اپنے گھر آئی اپنی قیام گاہ میں آ کر سو گئی فرمایا رات کے وقت خواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ سلام تشریف لات قسمت بیدار ہوئی اس خاتون سے میرے آقا نے فرمایا آج لاکھوں لوگوں نے مجھے سلام کیا لیکن ان میں سے سب سے اچھا مجھے تیرا سلام لگا میرے رسال صلی اللہ مصطفیہ میرے عزیز وہاں دل کی حضوری دیکھی جاتا بارگاہ مصطفیہ میں اگر دل حاضر ہے تو جلدی سنا بھی جاتا ہے آپ کو زبان سے کہنے کی ضرورت بھی کیا ہے ایک صحابی فرماتے ہیں میں اپنے گھر کی شکایتیں لے کر بارگاہ مصطفیہ میں پہنچا عقیدہ بھی سنیں صحابی کا عقیدہ تنگ دستی آگئے میری غربت اور تنگ دستی کے لئے بھی دعا کر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اثر کے بعد مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے لیکن بڑے بڑے صحابہ حضور کو اطراح سے گھیرے ہوئے یہ غریب صحابی کہتے میرے جانے کی ہمت نہیں کیسے لوگوں کو بھلان کر کے حضور کے پاس جاؤں بیٹھا رہ گئے مغرب ہو گئی مغرب جیسی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پر آئے سوچا مغرب کے بعد فورا عرض کروں نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر جلبہ فرما ہوئے لیکن پھر بڑے بڑے صحابہ قریب آ کر بیٹھ گئے یہ غریب صحابی کہتے مجھے پھر جانے کا مقائمی مل اشاہ تک بیٹھا رہا اشاہ ہو گئی نماز کے بعد اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جلبت قدے کی طرف روانہ ہو گئے اپنے حجرے کی طرف روانہ ہو گئے یہ صحابی کہتے مجھے بولنے کا موقع تک نہیں ملا حضور کے پیچھے پیچھے چلچے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے کے دروازے تک پہنچے پلٹ پلٹ کے دیکھا یہ غریب صحابی پیچھے آ رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ پھیر پھیر کے کہا جا اللہ تیرے ماں بابا مغفرت کرے اور تیری غریبی کو دور کر وہ صحابی کہتے ہیں جو تمنا میں اپنے دل سے لے کر اپنے گھر سے نکلا تھا میرے کہنے کی بھی میرے کہنے کی بھی نوبت نہ آئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دل کی سنی اور وہی دعا میرے لئے پر آئی آج جو حجاج اکرام جا رہے وہ دل کی حضوری کے ساتھ جائیں بیان کرنے کے لئے اگر الفاظ نہ بھی ہوں ہمارا عقیدہ یہی ہے ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سو مصطفیٰ کی سماعت پہ دور و نزدی کے سننے والے وہ کان کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام اس دربار میں جا رہے اللہ ہر ایک حج مقبول نصیب ہموں کو آج میں جواب دیتا ہوں جو یہ کہتے کسی لئے آپ جاتے ہو اب مدینہ تیبہ جانا واجب نہیں ہے حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں مدینہ کی حاضری کے لئے گیا تھا یہ دیر سو سال بعد حضور کی وفات کے دیر سو سال بعد کا واقعہ ہے حضور چکا تھا مال سب کچھ ختم ہو چکا تھا مجھے ایک وقت کی روتی کھانے کے بھی پیسے نہیں دے مدینہ میں آیا لیکن شرم کی وجہ سے کسی سے مانگ نہیں سکتا تھا سیدھے مسجد نبوی میں آیا دوپہر کا وقت تھا زہر پڑارا اور ممبر رسول کے قریب نیند لگ گئی یہ سوچ کر کے سویا جس کے ضربار میں آیا ہوں وہ کہیں نہ کہیں انظام ضرور کریں گے فرماتے عبداللہ بن مبارک بھوک کی وجہ سے نیند تو لگ گئی جیسی ہی آنکھ لگی میرے آقا کو میں نے دیکھا خواب میں رسول پاک ایک ہاتھ میں گرم روٹی اور ایک ہاتھ میں شہد لے کر تشریف لارہ ہیں اور فرما رہے عبداللہ بن مبارک تم مدینہ کا مہمان ہے جتنی بھوک لگی میرے ہاتھ سے کھا لے عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں روٹی کو شہد میں دوبو دوبو کر کھاتا رہا آدھی روٹی ہو چکی تھی اثر کا وقت ہوا موزن آزان دینے کے لئے جا رہا تھا کسی نے میرا پیر پکڑ کر کھینج کر اٹھایا ابھی مسجد میں سویا پڑا ہے عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں بڑا اچھا خواب دیکھ رہا تھا میرے آقا کے ہاتھ سے روٹی اور شہد کھا رہا تھا لیکن آنکھ کھل گئی نین ختم ہو گئی خواب سے باہر آیا خواب کا معاملہ خواب میں ہوتا ہے عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں لیکن جب مسجد نبوی میں میری آنکھ کھلی تو میں دیکھتا ہوں آدھی روٹی اور شہد میرے ہاتھ میں بھی بھی واقع مصطفی کریم اگر کسی کو خواب نہیں دیں تو حقیقت کی طرح ہے کسی کو میرے امام نے کہا تھا کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا مانگیں گے مانگے جائیں گے مو مانگی پائیں گے سرکار میں نلہ ہے نحاج جدگر کی ہے میرے کریم سے کر کترا کسی نے مانگا دریا بہادی ہے درب بہادی آج اسی عظمت کو اپنے دلوں میں بسا کر جانے کی ضرورت ہے میں ایک بات کہہ کر اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں حضرت ابو حفظ سمر قندی رحمت اللہ تعالی بڑے بزرگ اپنی کتاب میں فرماتے کہ ہم نے مکہ مکرمہ میں ایک شخص کے مطالع یہ سنا کہ اچانک ایک شخص کا انتقال ہوا اس کا اک اکلوتا بیٹا تھا گھر میں جیسے ہی اس کا انتقال ہوا اس شخص کا چہرہ گدے کی طرح بن گئے چہرہ بگڑ گئے اکلوتا بیٹا اس کا ہے کا چہرہ جب بدل گیا ہے ہم لوگ کس کی پی سے لوگوں کو بلائیں گے اکھری دیدار کرنے بھی ایک کام کرتے ہیں گھر میں گھڑا کھو دیں گے یہی دفنگ کر دیں گے اور اس کے علاوہ چہرہ کیا ہے دکھانا بھی تو بڑی ذلت کی بات ہے کہ چہرہ جانور کی طرح نظر آرہا وہ روتا ہوا غمگین بیٹھا ہوا بیٹا پہ باپ کی موت کی غم اور چہرہ بدلنے کا دکھ اور زیادہ تھا اچانک اس کے گھر کا دروازہ کھلتا ہے ایک بزرگ گھر کے اندر آتے ہیں چہرے پر چادر پڑی ہوئی سیدھے وہ بزرگ اس میت کی طرف گئے اور دعا کی واپس پلٹ آئے اور اس نوجوان سے پوچھا کیا بات ہے کیوں رو رہا وہ نوجوان کہتا آپ کہاں سے آگئے ہیں میرے گھر میں تو سارے دروازے بند کیا تھا اور آپ نہیں دیکھتے کہ چہرہ اٹھا نہیں رہا ہے نوجوان غم کے مارے روتا ہوا کہہ رہا آپ نے تو دیکھ لیا میرے باپ کا چہرہ کس طرح ہو گیا میں دنیا کو کیا بتاؤ آج اس بزرگ نے کہا تیرے باپ کا چہرہ کچھ تو نہیں ہوا جا اٹھ کر دیکھ 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 یہ نوجوان کہتا ہے میں اٹھ کر گیا جا کر دیکھ تو میرے باپ کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہ کوئی بگڑا ہوا نہیں کوئی جانور کی صورت نہیں دیکھ کر خوشی کے مارے رونے لگ گیا اب یہ نوجوان اس بزرگ کو پکڑنے کے لیے آیا وہ دروازے تک جا چکے تھے دوڑتا ہوا آیا دامن پکڑ لیا کہا آپ کون ہیں اللہ کے فرشتے ہو اور آپ نے میرے گھر میں ہونے والے اس حادثے کو کیسے ٹال دیا آئے ہوئے بزرگ نے پلٹ کر کہا آنا محمد رسول اللہ میں محمد اللہ کا رسول ہوں بات یہ ہے کہ تیرا باپ کچھ گناہ ایسے کرتا تھا جس کی وجہ سے اللہ غزب ناف تھا اللہ ناراض تھا لیکن تیرے باپ کی ایک ادا ایسی تھی کہ تیرا باپ روزانہ بستر پر اس وقت تک نہیں لیٹ تھا جب تک سو بار مجھ پہ درود نہیں بھیجتا آج جب اس کی موت ہو گئی جو فرشتہ اس کا پڑاؤ درود مجھ تک لاتا اس فرشتے نے کہا یا رسول اللہ جو روزانہ آپ کے دربار میں درود بھیجتا اس کے کسی گناہ کی وجہ سے اللہ نے اس پر عذاب کی شکل بھیجتی آپ خرم فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں میں تیرے گھر آیا اس کا چہرہ بدلا ہوا تھا میں نے تیرے باپ کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر اللہ سے عرض کی لما بحفظ مرخندی رمض اللہ فرماتے ہیں اس مصطفیٰ کو جس نے دنیا میں دل سے یاد کیا اس رسول نے اپنے غلام کو کبھی تنہا ہونے نہیں تھی اسی لئے میرے امام کہتے ہیں ہم غریبوں کی آقا پہ بہت ضرور ہم فقیروں کی سروت پہ لاکھوں سلام جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کی تھی عزیز آن اگرام اوطار میں نے شروع میں کہا میری تقریر کا خلاص صرف یہ ہے کہ میں اس دور پر جوڑنا چاہتا ہوں اس رسی سے جوڑنا چاہتا ہوں جس رسی سے میرے آقا کے صحابہ جڑے ہوئے کی ضرورت تیز کرنے کے آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے بہت کچھ آپ جیسے مجھے کہا گیا گبر صاحب ہا الیکشن میں نہیں آئے ایسے کتنے نہیں آئے ہار گئے جیتے نہیں ٹھیک ہے اس کے باوجود بھی میں آپ کو بات بتاتا اللہ کی طرف سے تمہاری تعداد کم ہونے کے باوجود ظالم دشمنوں کے دلوں پر ایسا خوف اللہ نے تمہارا رکھا ہے جو تم محسوس نہیں کر سر سر تمہیں محسوس نہیں ہوتا اللہ نے یہ رواب رکھا ہے میرے مصطفیٰ کی برکت سر عشق مصطفیٰ جب تک میڈیا چوبیس گھنٹے تمہارے لئے نہیں بھوک تھی یہ درجالی میڈیا چوبیس گھنٹے تمہارے پر ڈسکس کیوں کرتی آپ کو بتاتا ہے ایک طرف تم کہتے ہی سکھ بھی ہیں پارسی بھی ہیں عیسائی ہیں جین بھی ہیں لیکن جیتنے کے لئے ہمارا ہی نام جائی وجہ کیا ہے اور ہر جگہ ڈسکس تمہارے اوپر یہ ہونا ہے دنیا کو پتا ہے یہ اگرچہ اقلیت میں ہے لیکن ان کے پاس کوئی ایک دولت ایسی جس کو سو سال پہلے اقبال نے کہا تھا کچھ بات تو ہے کہ مٹی نہیں ہسی ہماری کچھ بات تو ہے کہ مٹی نہیں ہسی ہماری صدیوں رہا ہے دشمن دور زمہ ہمارا توحید کی امان سینوں میں ہے ہمارے آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا یونان و مصر و روم سب مٹ گئے جہاں سے باقی مگر ہے اب تک نام و نشان ہمارا میرے عزیز ہمارے سروں سے بغداد میں مینار بنا دیا گیا دریاء دجلہ تو ہمارے خون سے لال کر دیا گیا بڑی تاریخ ہماری موجود ہے جنگوں کی تاریخ قتل عام کی تاریخ چنگیز بھی آیا حلاقو اسلام کا کچھ نہ کر سکے پانچ سال کی نشیڑی حکومت تمہارا کیا بھی رات سکے یہ نشہ میں چور ہے یہ بھنگ پی کر کے بھات کل کر اس کے علاوہ کچھ نہیں ہرے وہ گوفے میں بیٹھے ہوئے پاک ہنڈی یہ کہتے اسلام کا وناش کر دیں گے میں تو ان سے کہتا ہوں اپنے بدن کی گھجلی مٹا کے دکھا تم سے وہ نہیں ہو سکتا اسلام اس عظیم درخ کا نام ہے جس کی جڑے تہت سرا اور شاخ حوج سرعیہ پر ہے اس کی جڑ تو دور کی بات ہے اس کا پتہ بھی نہیں ہلا سا اور اسلام کی ختم ہونے کا مطلب ہمارا کو سولی پر چڑھا کر دیکھا ہے آؤ بریٹش کو بلا کر پوچھو یا بڑے علماء کو تم تو یہاں لٹکا کر گئے تھے لیکن ابھی بھی تو ہر قوم پکارتی ہے لپائی کہ رسول اللہ آج بھی یہ زندہ ہیں انہیں معلوم ہونا چاہئے یہ گردنوں کو کارک دینے کا نام اسلام کا ختم نہیں ہے اسلام تیری نبض نہ ڈوبے کی حچ تیری رگوں میں روان خون ہے چال یان کھا توجہو آپ کو پتہ ہے یہ حلال ہو سکتے ہیں علماء زبیل اترام یا بیٹھ ہو دھیرے دھیرے شکنجہ کسا جا رہا ہے سب کو پتہ ہو انگلی پکڑی تھی پھر ہاتھ پکڑ لیا پھر کمر اب گردن تک آ گیا تمہیں یہ بھی کرنا وہ بھی کرنا حساب ٹھیک ہے وقت جہاں تک بھی آنے تو میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہونے کی بڑا انسپائر ہوں مولانا کفایت علی کافی کو پڑ کر اللہ میں کفایت علی کافی اس مزرگ کا نام ہے جس کی تاری وقت کا مجدد بھی کرتا ہے اعلیٰ عزت برماتے اگر میں کسی کی ناتیں پسند کرتا ہوں سنتا ہوں تو ایک مولانا حسن رضا بریلوی کی اور دوسرے مولانا کفایت علی کافی اس کفایت علی کافی کو جانتے ہو تین ہزار انگریزوں نے مل کر گرفتار کیا تھا اور گرفتار کر کے آٹھ دن تک بدن پر گرم جل جاتا تھا تو رات کو نمک چھڑکتے تھے اس عالم کا امتحان تھا ہر دن کہاد آتا قبول کر لو ہماری حکومت کو تمہیں کسی عہدے پر بٹھا دیا جائے گا وزارت دے دی جائے کفایت علی کافی رمض اللہ نے یہی کہا تھا میرا ایمان اتنا سستا نہیں ہے کہ ایک عہدے کے لئے بیچ لیکن اس کے بعد انجام کیا ہوا انگریزوں نے آٹھ دن کے بعد ان کو سولی پر چڑھ رہا مراد آباد شہر زیادہ دور نہیں ہے مراد آباد کے چورائے پر مولانا کی فائت علی کافی کو فانسی کے پھندے پر لٹھا جا رہا تھا اس وقت اس عاشق رسول سے پوچھا گئے کوئی آخری خواہش ہے بیوی سے ملنا ہے بچوں سے ملنا ہے کسی کو کچھ نصیت کرنا ہے اس عاشق صادق نے کہا میری آخری خواہش یہ ہے کہ ایک بار نات رسول پھندے پر جانے سے پہلے پکار کر کہنے لگے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا اور آٹھ دن تن جشن منائے آنگر زون ایک مولانا کو ہم نے قتل کر دیا کل کو میری فانسی ہوتی مجھے مار دیا جاتا ہو سکتا ہے کچھ لوگ جشن منائے خوشیاں منائے بہت آزادی کے ساتھ بولتا تا ختم ہو گیا مولانا کیفایت علی کافی کو ایک عاشق رسول سمجھ کر گی قتل کیا گیا ان کے عشق کی وجہ سے انہیں فانسی پر چڑھایا گیا لیکن انہیں نظام قدرت پتہ نہیں ان کتوں کو ایک عاشق رسول کو تم نے مراد آباد فانسی پر چڑھایا اس کے پڑوش شہر میں بریلی میں مولا نے امام حمد رضا کو پیدا کیا ایک چراغ بجھاؤ کہ مولا دوسرا ایسا جلائے گا چراغ کی فائت علی کافی کی تو نے فانسی پر چڑھایا لیکن مولا نے ایک ایسا عاشق اس پڑوش شہر بریلی میں پیدا کیا کہ پھر اٹھے ساتھ کلم سمبھالا اور پھر ہر ایک دل میں عشق رسول بھر دیا اور ہر ایک کے مدمہ نظر کو مدینہ کی طرف کر دیا اور پھر ہر جگہ سے آواز آنے لگ گئی ڈال دی قلب میں عزمت مصطفیٰ سیدی علیہ حضرت عزیز آنے گرام وقار میرا صرف اتنا ہی کہنا یہ دولت آج بھی تمہارے پاس باقی ہے اس دولت کو اور بڑھا لو پھر دیکھنا انقلال آنا ہے میں اپنی گفتگو اس بات پر ختم کرتا ہوں کی محمد سے وفات اونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے یا لا ہو قلم تیرے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو دہر میں نام محمد سے اجالہ کر دو وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالم مصطفیٰ جان رحمت پہ لا خو سلام شم بز بیئر نمکن شہر یار رم تاج دار حرم شہر یار رم تاج دار حرم بہار شفا عط پہ لا خو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لا مصطفیٰ دار ڈال دی عزمت مصطفیٰ سیدی آلہ حضر رحمت رحمت مصطفیٰ 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 سبحانہ اللہ علیہ وسلم